بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو حکیم سید زوارم شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین یہ میرے ہاتھ میں ایک بوٹل جناب یہ پیور خالص اوریجنل ایک نمبر ایکسر ورجن آلیو آئلے یہ میں نے سعودی عرب شمانگوایا تھا میرے ایک عزیز ہیں اور جب بھی ہاتھ نے تو وہ میرے لئے دو چار بوٹل جو اس کی لے آتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ملتے یہ پیور ہوتے ہیں آپ نے مختلف ویڈیوز میں سنا ہوگا کہ زیتون کا تیل جو دودھ ملا کے پینے سے یہ ہوتے یا اس کی مالش کرنے سے وہ ہوتے یہ ہوتے ڈیفرنٹ قسم کی آپ نے اس کے بینفٹ سنے ہوگی لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دو طریقے سے بتاؤں گا اگر آپ اس تیل کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے اپنے نفس پہ آپ اس کی مالش کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے سے اگر آپ یہ آئل استعمال کرتے ہیں کھانے میں تو انشاءاللہ تعالی آپ یقین جانے بحکم خدا کہ آپ کی جتنی بھی جنسی کمزوری ہیں وہ انشاءاللہ تعالی صرف یہ جو آئل ہے آلیو آئل زیتون کا تیل اسی سے یہ آپ کی جتنی بھی خامیہ کمزوری ہیں وہ انشاءاللہ تعالی دور ہو جائیں گی اچھا ایک چیز جو ہے وہ نوٹ کر لے کہ میرے بھائی آپ کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی آپ نے دودھ میں ڈال کے زیتون کے تیل کو نہیں بھی نہیں کیونکہ زیتون کا تیل یہ دو قسم کا ہوتے ایک ایکسٹر ورجن ہوتے اور ایک دوسرا آئل ہوتے جو مالش کے لیے ہوتے جو بیرونی استعمال کے لیے ہوتے جس سے بندہ مالش وغیرہ کر سکتے لیکن جو ایکسٹر ورجن ہوتے یہ کھانے کے لیے ہوتے لیکن اس کو بھی آپ نے دودھ میں ڈال کے نہیں پینا بھائی یہ کھانے میں استعمال ہوتے سب سے پہلے میرے وہ بھائی میرے دوست جن کا اوضوی تناسل کیا جو سائز ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے کم رہ گئے یا گروت نیو یوز کی تو اس کے لیے میرے بھائی یہ جو آئل ہے اس سے آپ نے اپنے اوضوی خاص پہ رات کو سونے سے پہلے صرف رات کے ٹائم آپ نے لگانے تھوڑے سے آپ نے آئل جو ہے وہ اپنی انگلی پہ لگا کہ اپنے نفس کی دونوں اطراف پہ اوپر والے حصے پہ اور دونوں اطراف پہ آپ نے ہلکا سا اس کا مساج کر لینے مساج کرنے کے بعد زیادہ اس کو رگڑ نہیں دینی اس کے بعد آپ کوئی انٹرویر وغیرہ پہنے کے سو جائیں ہوا لگنے سے اس کو بچا کر رکھنے سو بوڑ کے آپ نیم گرم سپا پانی سے اس کو دھولیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی نفس کی جو کروتیں جو اس کے اندر سے دبیوی رگیں ہوتی ہیں بند رگیں ہوتی ہیں انشاءاللہ آزاد ہو جائیں کہ اس میں خون کا پریشر آسانی سے آئے گا جس سے آپ کے اوضوی تناسل کی اوریجنل سائز یا اصل سائز میں اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس تحل کو لگانے سے دس انچ آٹھ انچ بارہ انچ اتنا لمبا ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بے بنیاد بے تکی باتیں ہوتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ہمیشہ آپ نے اس بات کو یاد رکھنے کہ بھائی اتنے لمبے نفس جوے وہ کبھی بھی نہیں ہوتے یہ سب بناوڑی باتیں ہوتی ہیں اچھا اس کو کھانا کیسے آپ نے اس تیل کی جوے وہ گریش کر لینے ہلکا سا لگا دینے اس کو اپر انڈا ڈال گیا آپ پکا کے اس انڈے کو کھا لیں آپ دوپیر کا کھانا کھا رہے ہیں کھانے میں آپ نے اگر سلاد بنایا ہے یا سالن آپ نے بنایا ہے کوئی بھی سالن ہے یا سلاد ہے اس کے اوپر آپ نے ایک چمج یا ہاف ٹی سپون آپ نے اس کے اوپر ڈال گیا سے اس کو پکانا نہیں ہے سالن میں اس کو پکانا نہیں ہے کیونکہ پکنے اس کی جو افادیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو بنا ہوا جو سالن ہوگا اس کے اوپر آپ نے اس کو ڈال گیا روٹی سے کھا لینے یہ اس کے کھانے کا طریقہ سے کیا ہوگا آپ کی جنسی طاقت برحال ہوگی بہت زبردست انشاءاللہ آپ کی اندر جو ہے وہ جنسی طاقت پیدا ہوگی شہوت پیدا ہوگی تمام شادی شدہ مردہ ذراعت اس کو ضرور استعمال کریں خواتین بھی استعمال کر سکتی ہیں لیکن اس کو آپ نے دودھ میں ڈال کے کبھی بھی نہیں پینے اور نہ سیرپ کی طرح پینے جیسے سیرپ پیا جاتے تو جیسے میں نے بتایا اس طریقے سے آپ اس کے مالش بھی کریں اور اس کو پییں بھی انشاءاللہ بہت زیادہ ریزلٹ آپ کو ملیں گے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر واقعی اچھے لگی ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہیے دعا ہمیں یاد رکھے گا اللہ نیگے بان